جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اجاز کولی اور اکثر کوئی نہ کوئی شخص ہمارے پروگرام میں شرکت کرتا ہے اور آج ہمارے ساتھ قصب لڑی اپر بگیوٹ علاقے کے سرپینچ باغ حسین صاحب جڑ چکے ہیں جہاں گزہشتہ روز گاؤں والوں نے کچھ میٹنگ ارگنائز کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی نہیں ہے لہٰذا 23 تاریخ تک ہم موقع دیتے ہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹیاں ہیں جو وہ اگر ہمارے پاس آتی ہیں یہ وعدہ کرتی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم اس علاقے کی تعمیر و ترقی کو ضرور مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم کوئی 23 تاریخ کو فیصلہ لیں گے کہ کیا ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں آج اسی علاقے کے سرپنچ باغ حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا جو یہ لوگوں کی مانگ ہے یہ جائز ہے یا نہیں یہ پورا معاملہ کیا ہے لوگوں کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ ہم 23 تاریخ کو الیکشن بائی کارڈ کا انونسمنٹ بھی ہے جو وہ کر سکتے ہیں السلام علیکم اللہ کیا یہ معاملہ کیا ہے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ساتھ باتزر جہاں کا تک ریویٹمنٹ کا تعلق ہے تو دوزار بارہ میں میں سرپنچ فرست بنا تو اس وقت میری پچائید کارسبلاری اوپر میں دو ٹرانسوارم تھے اور آج میری پچائید کارسبلاری میں ستارہ ٹرانسوارم ہیں اگر کوئی کہے کہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو وہ اس کی آپ کی مرضی اور جو پولوں کی بات ہے وہ ہزاروں میں ہیں جہاں رہا مسلک سڑکہ تو جب میں الیکشن میں آیا جیتا اور اس وقت میری پچائید میں ایک میٹر روڈ نہیں تھی آج میری پچائید میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ملے میں روڈ ہے ہر ملے کو ٹیچ کیا ہے میں نے لیکن وہی جگہ نہیں ہوئی وہی ملہ نہیں ہو سکا ٹیچ جہاں فرس کا ڈسپیوٹ ہو یا لوکل سیاست کا ڈسپیوٹ ہو جہاں تک مسئلہ رہا سکول کا تو سکول جو ہے اس کی بلڈنگ بھگیوٹ کے میڈل سکول کی بات میں کرتا ہوں کہ دو کمرے جو ہیں دو ٹھیکیداروں کے کو علاٹمنٹ ہوئے تھے وہ انشاءاللہ اچھی طرح ٹیار ہو گئے ہیں اور ایک جو کمرہ تھا ٹھیکیدار شفک صاحب کو علاٹ ہوا تھا جس کے دوارے اور بیم جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں جہاں تک گرونڈ کا مسئل رہا میں نے میڈل سکول بگیوٹ میڈل سکول کا سور ہائی سکول بریلا میں بھی گرونڈ بنوائی میں نے بنائی ہم جہاں تک پچائید کا تلک ہے پچائید گر کا تو انایت صاحب تھکے دار تھے وہاں پہلے انایت صاحب تھکے دار تھے اس کے بعد اس کی فانڈنگ نہیں آئی وہ بھی وہ صاحب کا پوزیشن میں رہا ہے اس طرح پڑا ہوا ہے جہاں تک تلک ہے بائی کارٹ کا کوئی بائی کارٹ نہیں ہے لئے دیولمینٹ ہے لوگ بائی کارٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیڈی سی ڈیڈی سی یا دوسرے ڈیڈرون کو لے جاتے رہتے ہیں رہے مکوے پر لیکن انہوں نے کامgli میں نہیں لیا کیونکہ وہ جو تھے وہ ہمارے پوزیشن میں تھے تو ہم تو ان کو کیا نہیں کیسکتے ہیں لیکن انہوں نے کام ڈیا نہیں دیا مطلح مطلح سرپانچ ہونے کے ناتے آپ یہ بات بول رہا ہوں کہ جو ڈیڈی سی بڈی سی ہیں ان سے وہ لوگ خفا ہوئے نہیں ہو سکتا ان سے خفا ہوں ہو سکتا باقی کسی جب اللہ چین آتا ہے تو وہاں کسی کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو لوگ گئے وہ کچھ چند لوگ ہیں کا دکا لیکن ان کا ہے صبح ان کی پارٹی علاگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شام کو دوسری پارٹی اور اور بارہ مجھے تیسری ہوتی ہے کہ وہ مسکل پارٹی ان کی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک ہی پارٹی ہے جب الیکشن آتے ہیں پیڑ پارٹی ہے ملو وہ تو یہ بات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں کسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہے لیکن اگر ڈیویلمنٹ کا کوئی ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو ہم ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے تیار ہیں سر پہلے بھی جاتے رہے نا لیڈر تو پہلے بھی جاتے رہے ڈیڈی سے ساپ گے ویڈی سے ساپ کے اور کنسنگ امیلی رفک ساپ بھی گے وہاں ملے تھے اس دور میں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے چاہے وہ بجلی کے دور ٹرانسوارم آئے تھی اس اس کے بعد بھی انہوں نے ٹرانسوارم دی ہے روڈ ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نابنہ چھنگا روڈ جو ہے پندرن کلومیٹر روڈ جو ہے یہ بلکل نہیں بنی تھی یہ سلانی رکی ہوئی تھی اب اس کی نو سی میں نے خود لئی اور پندرن کلومیٹر کو تھو کیا جو کہ مینٹر روڈ کو کیا ہے اپس میں ملاتی ہے ایڈکوارٹر کو مدب ان کا صاف طور پہ کے نا تھا ہم سے ہی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو روڈ ہے اس کی خستہ حالت ہے یعنی بلکل ٹوٹی پڑی سڑک ہے اس پہ بلیک ٹاپ کے لیے کوئی جو ہے نہیں آرہا ہے سب بات جہاں تک بلیک ٹاپ کا مسئلہ ہے ابھی میں اس جو جس روڈ پر آپ گئے ہیں اس میں ہوم پائپ بھی میں نے ڈالے ہیں کیا کہتے اس کو اپنا میٹر سنگل میٹر بھی ڈالا ہے اس سے آگے بھی ایک کلومیٹر میں نے بنائی آگے ڈسپوٹ ہے میں رکیا ہوں میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کیونکہ میرے خلاف الیکشن لڑے تھے میرے خلاف الیکشن لڑے تھے آگے بھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور جب الیکشن لڑے بڑی طرح ڈیفیٹ ہوئے آپ وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا یہاں تک کام کا تعلق ہے مجھ سے مجھ سے وہ محالب نہیں کر رہے ہیں وہ اس کام میرے کام کی محالب کر رہے ہیں تو ابھی کیا میسیج رہے گا آپ کو بگیوٹ کی عوام کسبلاڑی کی عوام کی بیلکول بیل ہم کسبلاڑی کی عوام جائے گی پولنگ کرے گی پول بوت پر جائے گی الیکشن ووٹ کرے گی اپنے اپنے کنڈیٹ جاؤ ہے ان کی مرضی ہے وہ ووٹ دے گے ملہا پنچائت بائی کارٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی پنچائت نہیں ہے میرے کسبلاڑی کے تین پولیس ٹیشن ہیں بگیوٹ بریلا آئی سکول بریلا اور کسبلاڑی کسی پر کوئی بائی کارٹ نہیں ہے یہ سرپینچ باغ سین صاحب ہیں اگزشتہ روز کچھ لوگوں نے یہ آواز دی تھی کہ ہم 23 تاریخ کو فائنل فیصلہ کریں گے کہ ہم الیکشن بائی کارٹ کر سکتے ہیں یا الیکشن میں عیسیٰ لے سکتے ہیں ان کا صاف طور پہ کی رہا تھا کہ علاقے میں ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں جو وہ نہیں کی ہیں لیکن مطلقہ سرپینچ صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب سے میں سرپنچ بنا ہوں علاقے میں سڑک ہو پانی ہو بجلی ہو ان تمام کام کو ہم نے گرونڈ لیول پہ کیا ہے لیکن جو مخالف ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا وہی لوگ ایسا پروپوگنڈا ہے جو وہ رچا رہے ہیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر روبرو ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ